آج کل کے مہنگائی کے دور میں میرے نزدیک سب سے اقل مند عورت وہ ہے جو کہ کفائت شواری سے آج کے دور میں بھی اپنا گھر چلا رہی ہے ہم پاکستانی خواتین کی خاص بات یہ ہی ہوتی ہے کہ جتنے مرزی مشکل حالات ہو جائیں ہماری ترپیت اتنی اچھی ماؤں نے اتنی سلکہ شوار ماؤں نے کی ہوئی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمیں ایسے سے جگار کرنے آتے ہیں ہمیں بچت کے ایسے ایسے طریقے کرنے آتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بیٹھے بڑھائے آسان بنا لیتی ہیں ہمارے لئے کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں رہتا کیونکہ ہم جن ماں کے ہاتھوں میں پل بڑھ کر بڑھے ہوئے ہیں اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ there is no problem exist in this world اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امیدیں کے سب خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ کیفز و ایمان میں ہوں گے آج کا vlog بہت ہی amazing ہے بہت ہی informative ہے کیونکہ آج کی vlog میں میں آپ کو مہنگائی کے اس مشکل دور میں بھی ایسے tricks اور ایسے habits آپ کے ساتھ اپنی share کروں گی جن سے میں نے اپنی زندگی بہت آسان بنا لی ہے اور میں کئی چیزوں سے کئی مسائل سے بچ گئی ہوں تو وہ آتے کونسی ہیں جن سے ہم پیسہ خرچ کیے بغیر ہی بہت ہی کم مجٹ میں اپنی زندگی کو آسان بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر کو organize بھی کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آسانی سے manage کر سکتے ہیں یہ سب جانے کے لیے آپ میرا vlog end تک ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس مجھے subscribe کریے مجھے support کریے اور میرے ویڈیو کو like کریں اور share کریں تو بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو لے آئی ہوں اپنے dressing table میں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے dressing table میں کیسے سلیکہ شواری کا مظاہرہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو میں اپنا ایک یہ چھوٹا سا box دکھاتی ہوں جس کے اندر میں نے اپنی سب lipstick کو یہاں پر manage کر لیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے مجھے کہیں جانا ہو یا عام routine میں بھی مجھے کوئی بھی lipstick چاہیے تھی جو میری مرضی کے shirts کی تھی وہ ادھر ادھر مجھے draw میں ہاتھ ماننے پڑتے تھے کبھی کہیں کبھی کہیں لیکن وہ ملتی نہیں تھی لیکن میں نے پھر یہ طریقہ اپنایا کہ یہ cotton bud کا جو ڈبا خالی ہوا تھا اس کو میں نے پھینکا نہیں کیونکہ یہ بہت ہی اچھا ڈبا ہے اور اس کو میں reuse کر سکتی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو میں اپنی استعمال میں لاؤں تو میں نے اپنی ساری lipstick جو ہیں جتنی بھی اس کے اندر آ سکتی تھی maximum اس کے اندر میں نے ڈال دی اب میری lipstick بھی safe ہو گئی ہے مجھے کوئی ڈھوننے نہیں پڑتی کہ flan shade کی lipstick کہاں ہے flan shade کی lipstick کہاں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو بھی مجھے lipstick چاہیے وہ اسی container کے اندر ہے تو یہ میں نے box بالکل نہیں پھینکا یہ cotton bud کا یہ ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے cotton bud کا box ہوتا ہے کیونکہ ہر گھر میں ہی cotton buds use ہوتی ہیں تو آپ بھی اگر آپ کے گھر میں یہ box ہو تو آپ اس کو اپنی استعمال میں لاؤ سکتے ہیں کسی بھی اور مقصد کے لئے استعمال میں لاؤ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اگر میں نے lipstick save کی ہے تو آپ بھی lipstick کے لئے آپ کسی اور مقصد کے لئے بھی lose کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت کارامت چیز ہیں next ایک اور تھا ڈبا وہ بھی cotton bud کا ہی تھا تو وہ بھی خالی پڑا ہوا تھا تو میں نے اس کے اندر اپنے یہ جو glitters والے eyeshares ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے round shape کی اس طرح تھی ہوتے ہیں جن کو میں نے اگر پہلے میں یہ در ادھر رکھتی تھی تو یہ تھوڑے سے کھل جاتے تھے تھوڑے سے glitters در ادھر پھیل جاتے تھے پوری draw تھوڑے سی نا ڈسٹی ہو جاتی تھی تو میں نے یہ جتنی بھی round shape کی اس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے جو میرے make up کی چیزیں تھیں جن میں glitters ہو گیا cake eyeliner ہو گیا اور اس طرح کے یہ میرے eyebrow والی palette بھی اس کے اندر آرام سے آگئی ہے تو یہ دوسرا جو cotton bud کا یہ box میرے پاس خالی تھا اس کے اندر میں نے یہ سب چیزیں ڈال دی ہیں اور اب یہ بھی save ہو گئی ہیں اور بجائز کے کہ یہ در در بکھر جائے یا مجھے کھولتے ہوئے ان کے جو glitters ہیں وہ بکھر جائیں یا مجھے کوئی اس کے ڈر ہو کے پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی تو میں نے ان سب کو اس کے اندر save کر کے رکھ لیا ہے اب مجھے پتہ ہے کہ اگر مجھے یہ اپنا golden glitters چاہیے کہ ایک eyeliner چاہیے eyebrow کا palette چاہیے یہ کچھ بھی چاہیے تو میں نے یہ کھولنا ہے اور اس کے اندر سے لے لینا ہے دیکھا کتنے مزے کی trick ہے یہ اور تکتنے آرام سے ہو گئی آپ بھی ایسے کرتے ہوں گے کہ پہلے cotton bird کے خالی box پھینگئے پلیز ان کو مت پھینگئے ان کو reuse کریں ان میں اپنی چیزیں organize کریں کیونکہ چیزیں organize ہوئے ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہیں draw میں چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوں تو وہ بہت ہی ایک messy look دیتا ہے اور بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو آپ کی چیزیں بھی ادھر ادھر بکھرنے سے بچ جائیں گی اور آپ کو ڈھوننے کی جھنجٹ سے بھی نجات مل جائے گی next یہ ایک اور میرے پاس box ہے اب یہ box کونسا ہے اس میں میرے پاس وہ جو dental floss ہوتے ہیں وہ تھا اس کے اندر وہ dental floss تھے لیکن جیسے یہ خالی ہوا یہ بڑا زبردست box تھا اور کافی اس کا جو ہے hard stuff ہے اور کافی مضبوط یہ box تھا تو میرا بلکل دن نہیں کیا کہ میں اس کو پھینک دوں کیونکس کی شیئر بھی بلکل بہت زبردست تھی ایک box کی طرح کا یہ کھلتا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اندر کیوں نہ اپنی وہ جو چھوٹی چھوٹی باریک سی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر ڈال دوں باریک چیزیں مطلب جیسے یہ hair pins ہوگی safety pins ہوگی پونیاں کبھی sometimes ہمیں پونیاں نہیں ملتی ہوتی ہیں کہ پونی کدر ہے تو پونیاں جتنی بھی ہیں وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا hair pins ڈال دیا پھر safety pins ڈال دیا چھوٹا سا کیچر ہے اس میں دو تین کیچر اور بھی آ سکتے ہیں وہ میں نے جو بھی باریک چیزیں ہیں جو درد بکھرنے والی ہیں وہ ساری میں نے اس کے اندر save کر دی اب میں نے جب بھی safety pin نکال لیں مجھے پتا ہے کہ میں نے اس box کو کھولنا ہے hair pin لینی ہے میں نے اس box کو کھولنا ہے اگر مجھے پونی چاہیے مجھے پتا ہے کہ مجھے یہی box جو ہے وہ use کرنا ہے تو ہے نا یہ کام کی چیز تو یہ دیکھیں جی اتنا اچھا box ہے جس کو میں نے reuse کیا ہے اور میں نے اس کو بالکل نہیں پھینکا تو اچھا کچھ لوگ ہیں اس چیز کو تھوڑا سا آپ وڈ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ جی اس طرح کی چیزیں ہم reuse کریں تو بھئی جو کر سکتے ہیں وہ کریں جا کے وہ پھر organisers لے کر آئیں کیونکہ یہ تو بالکل نہیں اچھا لگتا کہ آپ اپنی چیزیں ادھر ادھر بالکل بکھیر کے رکھیں یا میسی لکھ ہو تو یا تو اپنی چیزیں پھر سمیٹ کے رکھیں جائیں مزار اور خریدیں ان کے بہت مہنگیا ان کے بہت مہنگیا ان کے بہت مہنگیا ان کے بہت ملتے ہیں تو بھئی اگر جنہوں نے کفائشہاری کا مظاہرہ کرنا ہے آج کے دور میں اپنی چیزیں بھی منیج کرنی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بچت بھی ہو جائے پیسے بھی نہ خرچ ہوں تو بھئی یہ سب سے بیسٹ جو ہے میتھرڈ وہ ہی ہے جو میں نے اپنایا ہے نیکسٹ میرے پاس یہ ایک باسکٹ تھی بڑی پیاری سی باسکٹ تھی میرے پاس کچن میں پڑی تھی اور تھوڑی سی ایکسٹرا تھی یہ یوز میں نہیں آ رہی تو میں نے اپنے سارے جو جو ہائی لائٹرز تھے یا بلشن تھے راؤنڈ شیپ کی جتنے بھی تھی بڑے بڑے وہ سارے میں نے اس کے اندر منیج کر کے رکھ لیا ہے یہ لیکوڈ بلشن بھی میرا آ گیا یہ بھی بلشن ہے میرا یہ بھی اس کے اندر آرام سے منیج ہو گیا اور یہ دیکھیں اب میرے سارے بلشن جو ہیں ہائی لائٹرز ہیں وہ اس کے اندر آ گئے اور یہ میری جو سٹک فانڈیشنز ہیں وہ بھی اس کے اندر آرام سے آ گئی ہیں اور میری یہ سب چیزیں بہت اچھی سے منیج ہو گئی ہیں اور یہ دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں اور یہ فائنلی یہاں پہ میں نے تھوڑی سی جگہ تھی تو اس میں میں نے اپنا ٹنٹ بھی گسا دیا تھا اور جی اب یہ ساری چیزیں اس باسکٹ میں آگئی ہیں اور یہاں پہ چیزیں بلکل مہنیج ہو گئی ہیں اورگنائز ہو گئی ہیں بہت اچھے طریقے سے تو یہ چھوٹے چھوٹے جگھاڑ ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کرنے تو ہماری زندگی بہت آسان وجاتی ہے اور ہم کافی سارے مسئلتوں اور جھنجڑ سے بچ جاتے ہیں باقی پہ جنہوں نے خریدنا ہے جا کے وہ خریدنے مہنگے اورگنائزز خریدے جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں ہم جیسے جو میڈی کلاس فیملی کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اسی طرح ہی ڈھونکتے ہیں کہ ان کو اسی طرح کے جگاڑ ہی چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چیزیں زندگی پر اپنی چیزوں کو اورگنائز بھی کر لیں اور ان کا بچت کے ساتھ ہی سارا کچھ اپنی زندگی کو لے کر چلیں کیونکہ ویسے بھی فضول خبچی مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اچھا یہ ایک اور میرے پاس یہاں پہ ارگنائزر پڑا ہوا تھا اس کے اندر میں نے اپنے سیرم رکھ لیا یہ بھی کافی اچھا ارگنائزر تھا اور اس میں پہلے نا یہ فلاور رکھے ہوئے تھے لیکن فلاور میرا خیال وہاں سے وہ خراب ہو گئے تھے وہ مجھے پھینکنے پڑے تھے تو یہ خالی ہو گیا تھا تو اس کے اندر یہ میں نے اپنے سیرم رکھ لیا یہ دیکھیں یہ ایمکے کا سیرم ہے جو کہ میں میں نے ڈیرڈ نائٹ کے لئے لیے ہوئے ہیں اس کا ویسے میں نے ایک الگ سے بھی لوگ بھی بنایا تھا ایمکے کے جو سیرم ہے اگر آپ کو بھی لوگ دیکھنا چاہے تو بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے اپنے یہاں پہ سیرم رکھے ہوئے ہیں یہ گولڈن پرڈ والا سیرم ہے میرا اور یہ انڈر آئی کریم ہے جو کہ میں نائٹ کو روس کرتی ہوں تو اس میں میری یہ چیزیں جو ہے آرام سے میلچ ہو گئی تھی تو یہ چیزیں بھی میری میلچ ہو گئی اب میں آپ کو سب سے زبردست چیز دک ہشوں یہ دیکھیں Origin میرا سٹریٹنمر ہے haar سٹریٹنر ہے جی بالکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہ ہےسٹریٹنر ہی تھا ہے نہیں تھا ہسکے اندر hair سٹریٹنر تھا اور یہ بڑا زبردست باکس تھا اور کافی مضبوط کیس flowing تو بھئی میں نے تو اس کو بلکل ہی پھینکا اور میں نے اس کو میں نے سوچا کہ میں کیوں نے اس کو ریوز کروں تو میں نے اس کو نہیں پھینکا اور میں نے کس مقصد کے لیے گیوز کیا میں اس کو آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کھلتا ہے یہ اس کے اندر سے شیلف بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی اس کے اندر میں نے کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری میرے جو میک اپ کے برشز ہیں وہ آرام سے اس کے اندر آگئے ہیں اب جو میرے برشز ہیں وہ ڈسٹ سے بھی بچ گئے ہیں اور ویسے بھی وہ سیو ہو گئے ہیں ایک ہی جگہ پہ سارے برشز ایک ہی جگہ پہ آگئے ہیں ادھر ادھر نہیں پڑے ہوئے اور میں نے اس میں سارے بلشم کے برشز کنٹورنگ برشز آئی میک اپ کے برشز سارے اور یہ دیکھیں یہ میرا فاؤنڈیشن لگانے والا برش اور یہ چھوٹے نم نم نسا جو برشز تھے وہ آگے جو سپیس تھی ان میں میں نے رکھ لیا اور اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے برشز میں نے آگے رکھی ہوئے اور جو بڑے برشز ہیں وہ پیچھے اور آرام سے اس میں سارے مینج ہو گئے ہیں یقین مانے یہ اتنا اچھا باکس ہے یہ بلکل بھی پھینکنے والا نہیں تھا اس لئے میں نے نہیں پھینکا اب آپ پلیز کچھ ایسا ویسا نہ سوچئے گا کہ بلکل ہی کوئی چیز بھی نہیں پھینکتی دیکھیں جو چیزیں پھینکنے والی ہیں میں صرف وہی پھینکتی ہوں یہ میرا دل نہیں کیا اور میں نے اس کو ریوز کیا تو کمرس میں مجھے بتائیے گا کہ کیا میرا یہ میتھڈ اچھا ہے کیا میرا آئیڈیا یہ زبردست ہے یا نہیں ہے یہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں تو مجھے یہ میں نے صحیح کیا ہے میں نے اس کو نہ پھینک کے صحیح کیا ہے میں نے اپنی چیزیں اورگنائز کر لی ہیں سیو بھی کر لی تو یہ تھی میرے یہ کچھ چیزیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو کہ ڈریسنگ ٹیبل سے ریلیٹڈ تھیں اپنے میک اپ سے ریلیٹڈ تھیں اور جن کو میں نے اچھے سورگنائز بھی کیا ہوا ہے سنبھالا بھی ہوا ہے اور میری چیزیں جو ہیں بہت اچھے دیکھنے میں بھی لگتی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو نیکسڈرہ کی طرف لیکھے جاتی ہوں لیجے والیڈرہ میں پڑھا ہوا ہے یہ کچھ خاص سامان یہ کیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھاتے ہوں یہ کیا ہے یہ میں نے سنگلاسز لیے تھے سٹائلوں سے اور بہت خوبصورت سنگلاسز تھے جتنے خوبصورت سنگلاسز تھے اس کا باکس یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے یقین مانے آپ کہ یہ اتنا زبردست ہے اس کا سٹاف اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے اتنا یہ مضبوط ہے اتنا ہارڈ ہے کہ لیٹرلی ایسے لگتا ہے اگر میں اس کو کبھی ویسے ہاتھ میں پکڑا ہوں تو کسی نے اگر فرس ٹائم دیکھو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں شاید چھوٹا سا پاؤچ ہے یعنی یہ اتنا زبردست ہے اور یہ اتنا ہارڈ ہے اس کے مٹیریل اتنا زبردست ہے جب اتنی اچھی ہے اس کی اور میرا یہ بلکل بھی پھینکنے کو میں نے تو نہیں اس کو پھینکا میں نے اس کو سوچا کہ میں اس کو اب یوز کروں گی اب دسمقس کیلئے یوز کروں گی یہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کے اندر کیا چیزیں چھپا کی کیا چیزیں میں نے اس کے اندر سیف کی ہوئی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور آپ بھی اس طرح کی مجھے کوئی بھی چیزیں ہیں کہ اس کو نہ پھنگا کریں walls میں چیزیں ہمیں جزید کیا کر رہے ہیں اب میں زب کھول دیوں اور دخاتے میں میں کیا رکھا ہے یہ دیکھیں جب میں نے زب کھولیا کیا اور یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے اپنے واش کلیکشن میں دو ہی آئی تھی اور یہ میرے کچھ ٹاپس تھے یا امی سو میں نے ایک اٹھا کر اس کے اندر ڈرکھ لیا تھا اس کے اندر میں نے اپنی واش رکھی ہونی ہے اور اب دیکھیں مجھے واش دورنے کی ضرورت پڑے گی کہ میری وچ کدھر ہے پہلے میں ایسے ہی کرتی تھی کہ میری گولڈن وچ کدھر ہے بلیک وچ کدھر ہے جو میں نے پہننی تھی کبھی ادھر کبھی ادھر اب مجھے بلکل دے ایسے کسی بھی جھن جھٹ میں نہیں پڑنا پڑتا اور میرے اس باکس کے اندر میں میں ارام سے اپنی یہ سیف کر لی ہے اب نہ تو میری وچ ادھر ادھر گنون ہونے کا خرچہ ہے نہ ہی یہ ٹوپنے کا خرچہ ہے اور یہ اتنے اچھے باکس کے اندر یہ محفوظ ہو گئی ہے ہے نا کام کی چیز شاباش دے مجھے دیکھیں میں کوئی بھی چیز اس طرح بیرسکلیں کرتی کوئی بھی آپ بھی اس طرح کی کوئی بھی چیز ہونا تو اس کو نہ پھینکا کریں تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں واپس دعا میں اور نیکسٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والا باکس یہ بھی باکس میں نے نہیں خریدا یہ باکس میں نے بلکل نہیں خریدا اس باکس میں میرے ہزبنڈ کی واش تھی اور یہ کافی اچھا باکس ہے یہ سٹیل کا ایکچولی ہے اور کافی یہ زبردست ہے تو واش تو وہ پہن لیتے تھے اور وہ ان کی اپنی جو بیٹ کے سائٹ ٹیبل ہے وہاں پہ وہ اکثر وہ رکھنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ ان کو ڈیلی بیسس پہ چاہیے تھے تو وہ نہیں اس کو سمیت کے میں ڈیلی باکس کے اندر رکھوں پھر باکس کھولوں اور پھر تو وہ اپنی سائٹ ٹیبل پہتے ہیں اپنی واش تو میں نے اس کو یوز کر لیا ہے کس مقصد کے لیے یہ دیکھئے چیز اس میں بہت قیمتی چیزیں یہ دیکھئے اس کے اندر میں نے گولڈ کی جیولری اپنی سیو کر لی ہے جو کہ روٹین میں میں پہنتی ہوں یعنی کہ ادھر ادھر فوراں مجھے جانا ہے اگر مجھے کڑے پہننے ہیں تو میں نے جلد سے نکال لیا رنگ پہنی ہے چین پہنی ہے باقی ظاہر ہے باقی جو ہوتا ہے آپ کے زیورات ہوتے ہیں وہ تو علماری میں لوکر میں ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دیلی روٹین میں یوز کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں تو کیا آپ ہر وقت علماری کی طرف بھاگیں گے ہر وقت آپ لوکر کی طرف تھوڑی بھاگیں گے تو ایسے کچھ ہونے چاہیے آپ کے آپ کے ڈروہ کے اندر اتنی جولری پڑی ہونی چاہیے جو کہ آپ ڈیلی بیسرس پہ یوز کریں اور آپ کو ایزیلی وہ افیلیبل ہو تو میں نے اس کے اندر اپنی گولڈ کی جولری سیو کر کے رکھ لی ہے اور یہ سٹیل کا باکس ہے اور بہت زبردست تھا تو میں نے اس کو اپنے استعمال میں لے کر آئی ہوں اب میں آپ کو لے آئی ہوں کچھن میں آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں ساری چیزیں میں نے صرف ڈریسٹن کیبل پہ زور لگا دیا اس ساری چیزیں ریوز کرنے میں نہیں ایسا نہیں ہے اب ہم آگے ہیں کچھن میں اور کچھن میں یہ دیکھیں ایک آئیسکریم والا باکس تھا اچھا یہ جو آئیسکریم والے باکس ہوتے ہیں یہ کافی اچھے ہوتے ہیں انہیں بھی ہم کچھ چیزیں سیو کر سکتے ہیں تو میں نے بھی ایسے ہی کیا ہے یہ والا آئیسکریم والا جو دبا تھا اس دفعہ یہ میں نے نہیں پھینکا اور میں نے سوچا اس کو بھی میں ریوز کروں گی تو اس کے اندر میں نے کیا رکھا ہے یہ میرا بن گیا فرسٹ ایڈ باکس یس جی ہاں اس کے اندر میں نے اپنی ساری میڈیسنز جو ہیں ساری ٹیبلر جو ہیں وہ اس کے اندر سیو کر لی ہیں تاکہ مجھے ڈھونڈنی نہ پڑے کہیں اور کہ فلاں میڈیسن کی در ہے فلاں میڈیسن تو یہ میں نے اپنا میڈیسن کا باکس بنا لیا ہے اور یہ پڑا اچھا بھی دیکھنے میں لگتا ہے اور ساری میری میڈیسن ایک جواب پہ اکٹھی بھی ہو گئی ہیں سیو بھی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہ میرا آئیڈیا کیسا لگا آپ کے گھر بھی اگر آئسکرین کا باکس ہے تو آپ اس کو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں نیکس جاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے گھر جیم کے جار ہوتے ہیں ہمارے گھر جیم آتا ہے تو ہم یہ جار بہت اچھے ہوتے ہیں شیشے کے بنے ہوئے جار ہوتے ہیں اور ان کے اندر ہم کچھ بھی سیو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جار خالی ہوا تھا تو میں نے اس کو ابھی دیکھیں میں نے اس کا ٹیگ و گرہ تو نہیں اتارا لیکن میں نے اس کے اندر یہ گرم مسالہ ڈالا ہوا ہے میں ان کو مسالہ جات کے لیے یوز کر لیتی ہوں میں ان کو نہیں پھینکتی یہ میری شروع سے عادت ہے یہ میں ان کو کیونکہ یہ بہت زبردست جار ہوتے ہیں شیشے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں ہمارے جو کچن کے چیزیں ہیں کوئی بھی مسالہ جاتھ ہوں وہ ایزیلی اس کے اندر سیو کر سکتے ہیں یہ ایک اور تھا اس کے اندر وہ چوکلیٹ جو بچوں کو لگا کے بیٹ پہ دیتے ہیں وہ تھا اس کو میں نے اب دھو کے یہ خالی ہو گیا تھا تو دھو کے میں نے اس کو واش کر کے اچھی طرح صاف کر لیا ہے ڈرائے ہو گیا ہے اور اب اس کے اندر میں نے جو الائچیاں ہیں وہ سوچا ہوئے کہ میں الائچیاں گرائنڈ کر کے پیس کے وہ ڈال لوں گی اور یہ میں نے الائچی اس کے اندر ڈال لی ہے تو آپ کے گھر بھی ظاہر اس طرح کے جار ہر کسی کے گھر آتے ہیں جیم ہو گیا چوکلیٹ ہو گی کوئی بھی اس طرح کے تو آپ ان کو یوز میں لیا کریں ان کو نہ پھینگا کریں اور اپنی چیزیں جو ہیں ان میں سیف کیا کریں ورنہ بجائے اس کے کہ ہم خرچہ کریں اور جا کے مہنگے مہنگے جو ہے مسالہ جات کے باکس خریدیں تو بہتر ہے کہ آپ کے اندر آپ کے گھر کے اندر جو بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں آپ ان کو ری ایوز کریں کفائی شوار عورت وہ ہی ہوتی ہے جو کہ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اکل کو استعمال کرتے ہوئے ایسے ایسے جگار کرتی ہے کہ وہ اپنے بچت بھی کر لیتی ہے اس کا خرچہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی چیزیں بھی مینیج ہو جاتی ہیں تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز لائک کریے گا شیئر کریے گا اور میری ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھا کریں اور مجھے نئے نئے آئیڈیاز دیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس وقت کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ فیمان اللہ